ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ افلام میں مسجد اقصہ کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے اور مسجد اقصہ کو سب سے پہلے کس نے بنایا اور مسجد اقصہ کو مسجد اقصہ کیوں کہا جاتا ہے ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزاری سے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ناظرین اکرام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام میں نے عرض کی پھر کون فرمایا مسجد اقصہ میں نے پوچھا ان دونوں مسجدوں کی تعمیر میں کتنے سالوں کا وقفہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس سال کا ان دونوں میں سے جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو ناظرین تاریخ کے ہر دور میں مسجد اقصہ کو عظمت و وقار اور عزت حاصل نہیں ہے یہ تینوں مذاہب افلام عیسائیت یہودیت کی توجہت کا مرکز لاکھوں انسانوں کے دلوں کی دھڑکن اور کروڑوں ذہنوں دماغ کی سوچ بنی ہوئی ہے بیت المقدس کے کئی نام ہیں مفلن یبوس یروسلم ایلیہ مدینت اللہ مدینہ مقدس اور مدینت السلام البتہ افلامی فتوحات کے بعد یہ خطہ مقدس بیت المقدس کے نام سے مصور ہوا اس متبرک سرزمین میں مسجد اقصہ گمبت سخرہ قبلہ اول اور تیسرا حرم واقع ہے میراش کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سرزمین پر لے جائے گئے جہاں آپ نے انبیاء کرام کے امامت کی پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارساد ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے یہ افلیہ ہوا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعد نمونے دیکھ لائیں یقیناً وہی خوب سننے دیکھنے والا ہے ناظرین مسجد اقصہ کا سمار دنیا کے ان تین اہم مسجدوں میں ہوتا ہے جن کی طرف سریعت نے سفر کو جائز قرار دیا ہے اور یہ ان مسجدوں میں سے ہے جن کا حرم دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا تین مسجدوں کے لعبہ کسی اور مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے اور وہ ہیں میری مسجد مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصہ مسلمانوں کے دلوں میں مسجد اقصہ کے اہمیت کو جاغذی کرتے ہوئے اللہ تعالی نے اس کے سائے میں ادا کی گئی ایک نماز کا ثواب پانچ سو ایک ہزار یا پچاس ہزار نمازوں کے برابر کرا دیا ہے جیسا کہ صحیح روایتوں سے معلوم ہوتا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا مسجد حرام میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے میری مسجد میں نماز پڑھنا ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے عبیت المقدس میں نماز پڑھنا پانچ سو نمازوں کے برابر ہے حضرت اند بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوان روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا مسجد اقصہ میں نماز پڑھنا ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے بیت المقدس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالی بیت المقدس کے مقینوں کو حق قبول کرنے اور اس کی دفع کی رہنمائی کرے گا اور اس کے باسندگان جلد ہی حق کے حمایتی بن جائیں گے وہ باطل کے چال بازیوں ظاہری سانوں سوقت اور دب دبے سے خائف نہ ہوں گے وہ دن دور نہیں جب ان کو حق قبول کرنے کے بعد گلبہ نصیب ہوگا اور ان کے دسمنوں پر آفتیں ٹوٹ پڑے گی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہر زمانے میں حق پر رہے گا اور دسمنوں پر گالب رہے گا ان کا مخالف انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ اسی حالت میں رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حق میں آ جائے یعنی قیامت آ جائے صحابانِ عرض کی یا رسول اللہ ایسے لوگ کہاں ہوں گے فرمایا ایسے لوگ بیت المقدس اور اس کے مضافعات میں ہوں گے ناظرین افلام میں مجد اقصہ کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے اس کا اندازہ اس روایہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجد اقصہ سے حج یا عمرہ کی نیت سے تکبیر کہنا سرو کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہ ماف کر دے گا حضرت نمان بن عطا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساعت فرمایا بیت المقدس کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر کسی فرستے یا کسی نبی نے سجدہ نہ کیا ہو اگر تم وہاں سجدہ کرو گے تو امید ہے تمہاری پیسانی وہاں پڑے جہاں کسی فرستے یا نبی نے اپنی پیسانی کو رکھا ہو ناظرین اقصہ کے معنی دور کے ہیں اس کو مسجد اقصہ افلیے کہا جاتا ہے کہ وہ مسجد حرام سے بھی بہت دوری پر واقع ہے مسافت کے اعتبار سے ہو یا دونوں کی مدت تعمیر میں جو وقفہ ہے اس کے اعتبار سے یا اس اعتبار سے کہ اس کے آگے کوئی اور مسجد نہیں تھی اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ اسے مسجد نبوی کے نظبت مسجد اقصہ کہا گیا ہے اس لیے کہ مسجد نبوی خانہ کعبہ سے دور ہے اور خانہ کعبہ مسجد اقصہ سے دور ہے ایک قول یہ بھی ہے چونکہ یہ سرزمین اپنی بلندی اور آسمان سے قریب ہونے کے اعتبار سے زمین کا دور ترین مقام ہے اس لیے اسے اقصہ کہا گیا ہے ناظرین اکرام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصہ کی سب سے پہلے تعمیر کی اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے چالیس سال بعد آپ نے مسجد اقصہ کی تعمیر کی جہاں تک مسجد اقصہ کی موجودہ امارت کا تعلق ہے تو اس کا سہرہ عبد الملک بن مروان اور اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے سر جاتا ہے انہوں نے مسجد اقصہ کی تعمیر جدید کے ساتھ ساتھ گمبت سخرا کی بھی تعمیر کی ساتھی مسجد اقصہ کے اہاتے کی مغربی دیوار بھی اٹھائی جسے حائد براک کہا جاتا ہے ناظرین اکرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس مقدر سرزمین کو رومیوں اور بازن تینیوں کے قبضے سے عدد کر آیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ایک لسکر بھیجا اور اس اسلامی لسکر کا یرموک کے مقام پر رومیوں سے سامنا ہوا اور جس میں رومیوں کو سکست تکھانی پڑی پھر عمر بن عایسی قیادت میں اجنادین میں بازن تینیوں کا ہار کا سامنا کرنا پڑا اس طرح یہ سہر مقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا یہ حضرت کا پندرہویں سال تھا سن چھے تو چھتیس میں جب بیت المقدس کے آس پاس مسلمانوں کا حیثار صدید ہو گیا تو چاروں ناچار بتاری کے سفر وینوس سہر کی دیوار پر چڑھا اور مفلم اپوائش سے یوں مخاطب ہوا کہ ہم بیت المقدس آپ لوگوں کے سکردے کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک سرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کی سپردگی تمہارے امیر کے ہاتھوں ہوگی جب پھوج کے سپاہ سالار کو پیس کیا گیا تو اس نے کہا کہ سپاہ سالار پھوج کو نہیں بلکہ اپنے امیر اعظم اور خلیفت المفلمین کو بلاو چنانچہ سپاہ سالار نے حضرت عمر فاروق کو سارے حالات جاگہ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ بازن تینی سہر مقدس ہمارے حوالے کرنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے یہ سرطے رکھی ہے کہ یہ کام آپ کے ہاتھوں انجام پائے خط پا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے بازن مقدس کیلئے نکل پڑے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سہر پناہ کے قریب پہنچے تو دروازے سے باہر بابہ دمسک پر وہاں کے نصارہ کوئی استقبال میں کھڑا پایا پھر آپ کو بطریقے سفر وینوس نے قنیسہ قبر مقدس یعنی قنیسہ قیامہ کا جازہ لینے کیلئے بلایا آپ وہاں گئے آپ قنیسہ ہی میں تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا آپ نے بطریق سے پوچھا میں کہاں نماز پڑھوں اس نے کہا کہ یہیں پڑھ لیجئے اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر کے لئے مناسب نہیں کہ وہ قنیسہ قیامہ میں نماز پڑھیں اس لئے کہ کل کوئی مسلمان یہاں آئیں گے اور کہیں گے عمر نے اس جگہ نماز پڑھی تھی اور ہو سکتا ہے اس بنیاد پر وہ اس جگہ مزید بنا لیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں سے نکل کر کچھ فافلہ پر نماز ادا کی اس کے بعد مسلمانوں نے اس مقام پر مسجد تعمیر کی جو آج بھی کنیسہ قیامہ سے کچھ فافلے پر موجود ہے پھر حضرت عمر نے بطریق سفر وینوس سے مسجد کے بارے میں دریافت سے فرمایا اس نے جگہ بتا دی وہ جگہ کورا کرکٹ سے بھری ہوئی تھی آپ نے عبا بچھائی اور اس میں مسجد کی جگہ کے کورا کرکٹ کو اٹھا کر باہر وادیوں میں فیکنے لگے اس کام میں دیگر مفلم فوجیوں نے بھی آپ کی پیروی کی حتیٰ کہ وہ جگہ صاف ہو گئی اسی جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مسجد بنوائی جو کہ سرو سرو میں لقلی سے بنائی گئی تھی بید المقدس محسلسل تیرہ سجیوں تک افلامی اقتدار میں رہا پھر ایک لمبی سلیبی جنگ کے بعد یہ سلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا جو کہ اٹھاسی سال تک ان کے قبضے میں رہا اور مسلمانوں کے اس طرح قتل کیا جس کا تصور کرتے ہی رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب مسلمان متحد ہوئے اور ان کی صفیں ایک دوسرے سے مربوط ہو گئی تو انہوں نے سلاح الدین ایوبی کی قیادت میں بید المقدس کو سلیبیوں سے پاک کرنے کا ارادہ کیا اور ایک کے بعد ایک کئی مارکی فتح کیے ان میں سب سے اہم جنگ جنگ کے ہی تین تھی اس مارکے کے بعد سلاح الدین ایوبی بید المقدس پر قابض ہو گئے اور اسے مسلمانوں کے حوالے کر دیا وہ جمعہ کا دن اور رجب 27وی تاریخ تھی اور سن 583 ہجری تھا دوسرے جمعہ کو مسجد اقصہ میں داخل ہو کر نماز جمعہ ادا کی سورو دور کے مسلمانوں کے دل مسجد اقصہ سے بہت ہی مربوط تھے یہاں کہ ان کے بعد لوگ تو اپنے مردوں کو بید المقدس منتقل کرتے تھے مہد اس وجہ سے کہ ان کو انبیاء اکرام کا جوار نصیب ہو ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ